بسم اللہ الرحمن الرحیم سوی ڈاک ملوہر سب سے پہلے آج ہم لیکچر میں سمجھتے ہیں دو چیزیں ایک ہوتا ہے ایف پی آئی اور ایک ہوتا ہے ایف دی آئی ایف پی آئی اور ایف ڈی آئی میں فرق کیا ہے ایف پی آئی کا مطلب ہے فارن پوٹ فوریو انویسمنٹ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں شیئر مارکٹ میں لیکن 10% سے کم ایک کمپنی ہے پاکستان میں اس کا کیپٹل ہے ایک لاکھ ہے اور انویسمنٹ آئی گے سات ہزار روپے باہر سے یہ ایف پی آئی ہوگی کیونکہ یہ ٹوٹل کیپٹل ایک لاکھ کا سات پرسنٹ ہے 10% سے کم ہے اور اگر آجاتی ہے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ہے یہ 10% سے اوپر تو کرایی گی ایف ڈی آئی فارن ڈاریک ٹی ویسمنٹ تو یہ دونوں کا فرقات کو کلیار ہوگیا ہے ایف ڈی آئی اور ایف ڈی آئی کا فرق انڈیا نے چونکہ اس سمیں میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی شیئر مارکٹ کرش کر گئی ہے پاکستان کی شیئر مارکٹ کرش کر رہی ہے کیونکہ یہ دہلے بعد کوبرٹنٹین کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو اب کیا ہے کہ کوئی بھی باہر کی طاقت شیئر پڑھا سکتی ہے اور پھر حالات جب صحیح ہو جائیں گے وائرس کی انشاءاللہ شیئر سے میں تو پھر یہ شیئر کی ویڈیو دوبارہ بڑھ جائیں گی مثال کی طرف یوں سمجھیں کہ ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ابھی سونا مثال دے رہا ہوں س attracted 1,000,000ości Urs mike لیکن حالات کے وجہ سے وہ 4,000 ربز نہ ہو جائیں 3,000 ربزtil familiars اب میں 3,000 جس سے اٹھا لگا arc 2,000 recent ژیو پڑھ부� 모�ہن مشکلوں کو 1,000 ژیو پڑھے انشاءاللہ شیر جائیں گے ایک لاکھ کا دوبارہ ہو جائے گا ہے اس وقت شیئرز مارکٹ کا ہے اس وقت شیئرز کی وجہ بلدی طرح گر رہی ہے اور اس وقت بہت ساری کمپنیز مختلف ملکوں میں انویسمنٹ کرنا شروع کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ان کمپنیز کے شیئرز خرید دیں تو اب کیا ہوگا؟ جو حالات صحیح ہوں گی کمپنی نوربل ہو جائے گی تو چائنہ نے شیئرز زیادہ خرید دیں ہوں گے تو چائنہ کا اس کمپنیز پہ ہولڈ زیادہ ہو جائے گا تو انڈیا نے ایک انیشیوٹیو یہ دیا ہے وہ یہ انیشیوٹیو یہ دیا ہے کہ اس نے یہ لاؤ منا دیا ہے کہ اگر فورن پرٹفولی انویسمنٹ ہے تو سٹریڈ بینک ان کا جو سٹریڈ بینک ہے ریزر بینک آف انڈیا وہ دیکھے گا کہ انویسمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں اور اگر فڈی آئی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ سے اپرووال دینی پڑے گی انڈیا نہیں چاہتا کہ چائنہ انویسمنٹ کرے کمپنیز کے اندر اور ہولڈ چائنہ کے حق پہ جائے انڈیا کی تمام کمپنیز کا پھر بڑا مشکل ہو جائے انڈیا جیسی کمپنیز ہوں گی اس میں چائنہ کی ہولڈنگ ہوگی تو جب بھی پروفیٹ ہوگا وہ پروفیٹ چائنہ کو بھی دے گا پاکستان کو بھی ایسے روز بنانے کی ضرورت ہے ہم پیسہ دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سی پیسہ آ رہا ہے آنے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے پیسہ آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کھل ٹور نکل جائے تیکیو بیچ